امران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی عملی سیاست میں قدم رکھ دیا علیمہ خان نے امران خان کی رخائی کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیس کر دی علیمہ خان پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ختم کرنے کے لیے بھی سرگرم علیمہ خان وزیر علاق عبر پختونخواہ کو بتائے بغیر پشاور اور مردان پہنچ گئی علیمہ خان کے ہمراہ ایم ایلی شاندانہ گلزار اور پی ٹی آئی رخنما ختیجہ شاہ بھی موجود تھی جہاں پر علیمہ خان نے جیل کاٹنے والے اور ناراض پارٹی کارکنان سے ملاقاتیں کی ہیں ناراض کارکنان نے علیمین گنڈاپور اور دیگر راہنماوں کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے علیمہ خان نے ملاقاتوں میں خود ورکرز کے ساتھ مل کر بانی پی ٹی آئی کی رخائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان بھی کیا دوسری جانب تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے سابق صدر عارف علوی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئے عارف علوی فارکین کے تخافزات سنیں گے اور ایک ہفتے میں اپنی تجاویز بھی دیں گے جبکہ پی ٹی آئی کارکنان علیمہ خان کی سیاسی سرگرمیوں پر تشویش کا اصخار کر رکھے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی علیمہ خان کی خالیہ سیاسی سرگرمیوں پر پھٹ پڑے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے شوکت یوسف زئی کا کہنا تھا کہ علیمہ خان پارٹی میں انتشار کا باعث بن رکھی ہے اور ان کے فیصلوں کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں پارٹی میں مورو سی سیاست نہیں جو علیمہ خان کے فیصلوں کو مانا جائے ان کے پاس کوئی پارٹی اہدہ نہیں اور ناہی بانی چیئرمن نے انہیں کہیں دوروں کی ہدایت کی ہے